بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا جائے گا تو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ تمام انفرمیشن کا آپ کو پتہ ہو اس میں دیکھیں آپ کو سکرین پیش ہو رہا ہوگا کہ سرکاری ملازمین کی فیملی پینچن سے متعلق سابقہ قوانین میں ترامیم حکومت سندھ فنانس دپارٹمنٹ محکمہ خزانہ کی جانب سے سرکاری ملازمین کی فیملی پینچن سے متعلق سابقہ قوانین میں موجود ابحام دور کرنے کے لیے وضاحت کا عجرہ محکمہ خزانہ سندھ نے بیوہ تلاکیافتہ بہن اور دوبارہ شادی کی صورت میں بیوہ غیر شادی شدہ بیوہ تلاکیافتہ بیٹی بہن کی پینچن دینے کے متعلق نہیں وضاحت جاری کر دیں سندھ کے محکمہ خزانہ نے واضح کیا گیا ہے کہ اگر پینچنر فیملی پینچنر اور پینچنر کی بیٹی کے شوہر کی موت ایک ہی دن ہو جائے تو فیملی پینچن بیوہ بیٹی کو منتقل کر دی جائے گی تاہم اگر وہ پینچنر فیملی پینچنر کی موت کے ایک دن بعد بھی بیوہ ہو جاتی ہے تو اسے فیملی یہ نوٹفکیشن اس کے ساتھ لگایا ہوئے گورنمنٹ آف دی سن پانچ دیزمبر دوزار بائیس کو یہ نیو انسٹرکشنز شائع کی گئیں پینچن نہیں دی جائے گی اگر فوت شدہ پینچنر کی بیٹی پینچنر فیملی پینچنر کی موت کے وقت بیوہ ہے تو وہ پینچن کی منتقلی کی حق دار ہوگی تاہم اگر وہ پینچنر فیملی پینچنر کی موت کی تاریخ کے بعد بیوہ ہو جاتی ہے تو فیملی پینچن نہیں دی جائے گی اسی طرح اگر کسی فوت شدہ پینچنر کی بیٹی کو فیملی پینچنر کی موت کے وقت طلاق ہو جائے تو وہ فیملی پینچن کی منتقلی کی حق دار ہوگی تاہم اگر پینچنر فیملی پینچنر کی موت کی تاریخ کے بعد اس کی طلاق ہو جاتی ہے تو فیملی پینچن منظور دوبارہ نہیں دی جائے گی یعنی موت کے ایک بھی دن بعد انہیں دی جائے گی مزید اگر پینچنر فیملی پینچنر کی موت اور پینچنر کی بیٹی کی طلاق ایک ہی دن واقع ہو جاتی ہے تو وہ فیملی پینچن منتقلی کی حق دار ہوگی یعنی اسی دن اگر بیٹی کو طلاق اور موت ہو جاتی ہے تب وہ حق دار ہوگی ایک بھی دن کا وقفہ ہو گیا تو پھر وہ فیملی پینچن کی حق دار نہیں ہوگی تاہم اگر پینچنر خاندانی پینچنر کی موت کے ایک دن بعد بھی طلاق کا واقعہ پیش آتا ہے تو فیملی پینچن نہیں دی جائے گی یہ بالکل کلیر کٹ واضح کر دیا گیا ہے مذکورہ وضاحت بیوہ اور طلاقی آفتہ بہن پر بھی لاغو ہوگی اور دوبارہ شادی کی صورت میں بیوہ غیر شادی شدہ بیوہ طلاقی آفتہ بیٹی بہن پر بھی لاغو ہوگی اس کے علاوہ مزید دیکھیں کلیریفکیشن آباؤٹ پیمنٹ آف فیملی پینچن تو ویڈو ڈاٹر آئی ام ڈائریکٹی تو ریفر to the subject noted above and state that this department is receiving requests from various cutters for clarification about payment of family pension to ویڈو ڈاٹر under the following circumstances اچھا یہ ہے جی ویڈو ڈاٹر کے بارے میں explain کیا گیا ہے کہ definition of dependent on parent needs to be clarified یعنی وہ تمام ویڈو ڈاٹر جو dependent ہے اپنے parents پہ ان کو clarified کیا جائے گا there are some cases in which ویڈو ڈاٹر provided affidavit جس میں ویڈو ڈاٹر جو ہے وہ affidavit مہیا کرے گی that she depends on parent کہ وہ اپنے parents پہ depend کر رہی ہے but there are her sons and daughters who are on reasonable jobs لیکن کچھ ایسے cases بھی ہیں جب اس کے اپنے جو بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں وہ بھی reasonable jobs پہ ہیں it needs clarification اس کے بارے میں clarification کہ ضرور تھے if she is entitled to family pension or otherwise کہ وہ family pension کے لئے apply کر رہی ہے لیکن اس کے اپنے بچے یا بچی ہیں جو ہیں وہ reasonable jobs پہ ہیں تو ان کو family pension دی جائے گی یا نہیں اس کو clarify کیا جائے گا in some cases the family pension on death of comet servant or his widow was stopped اس میں یہ کچھ ایسے cases ہیں جہاں comet servant کی death کے بعد pension stop کر دی جاتی ہے because no other member was entitled for pension اور اس کی جو pension ہے وہ کسی اور کو منتقل نہیں کی جاتی now the question arises as to the entitlement of a widow daughter for grant of family pension تو پھر یہ سوال ہے کہ اس کی جو widow daughter ہے وہ اگر claim کر دیتی ہے family pension کا beyond 10 years without these cases are to be opened پھر یہ cases open کیے جاتے ہیں and date of issue اس کو پھر check کیا جاتا ہے clarify کیا جائے گا کیا واقعی وہ حق دار ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ there are some cases in which at the death of pensioner no person was entitled to family pension اس میں بالکل وہی case ہے but after lapse of one year ایک سال کے بعد the husband of the daughter of the pensioner expired اس کا جو husband ہے وہ بھی expired ہو جاتا ہے it may also be clarified whether in such cases the widow daughter will be granted pension from the date of death of her husband تو اس کو بھی explain کیا جانا ضروری تھا کہ اگر اس کا شہر بھی سال کے بعد اس کی death ہو جاتی ہے تو کیا ان کو پھر اس کی date of death سے pension ملے گی یا نہیں نہیں تو اس میں دیکھیں تباو issues have been examined in finance department and it has been decided as under in case the son daughters of a widow daughter hold up there appears to be no question of her dependency upon parents اگر widow daughter کے بیٹے اور بیٹیاں کسی jobs پہ ہیں تو اس سے کوئی question ایسا نہیں سوال ایسا بنتے نہیں کہ اس کو family pension اس کے parents کی طرف سے دی جائے in such a situation a widow daughter is not entitled for family pension اگر اس کی یہ دیکھیں کہ a daughter of government servant becomes widow اگر یہ مسید اس کو explain کیا گیا تھا already میں explain کیا ہوا چینل پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں main جو چیز تھی وہ یہ سرکاری ملازمین کی family pension سے متعلق جو ترمیم کی گئی ہیں اس کے بارے میں بتانا تھا جس کا سرکولر 5 دسمبر 2022 کو جاری کیا گیا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیار رکھ شئے گا اللہ حافظ